دوپیر کے وقت مارکٹ گیا تو ایک بابا جی زمین پر پالٹی اور لنبو لیے پیٹھے شکنجی بیچ رہے تھے ارد گرد شکنجی اور جوس والی ریڑیاں تھی جہاں راش تھا میں نے ایک گلاس بنانے کا کہا تو معلوم ہوا کہ وہ بول نہیں سکتے اور سماس سے بھی محروم ہے شکنجی پینے کے بعد میں نے حلق کی طرح اشارہ کرتے ہوئے کہا واہ مزہ ہی آ گیا تھنڈا کر دیا وہ کچھ ہو کر میری طرف دیکھتے رہے کتنے کا گلاس ہے انہوں نے کاغذ میرے سامنے کر دیا جس پر تیس روپے درش تھے میں نے سو روپے دیئے اور چلا گیا پیچھے آ کر میری کمر پر ہاتھ رکھ کر ستر روپے آگے بڑھا دیئے میں نے کہا آپ رکھ لیں یہ آپ کے ہی ہیں پہلے میری طرف اور پھر آسمان کی طرف دیکھا اور واپس چلے گئے کچھ دیر بعد گھر سے کچھ کپڑے آنے تھے میں وہ لینے گیا کنڈکٹر سے پیسے پوچھے تو کہنے لگا آپ اس بار ایسے ہی لے جائیں مجھے حیرت ہوئی کیونکہ پچھلی مرتبہ سامان کے تین سو روپے دیئے تھے میرے زور دینے پر اس نے کہا آج مجھے کسی اور کا سامان لانے پر خاصے پیسے ملے ہیں آپ کے سامان کے پیسے دینے کا دل نہیں میں خوشی سے کہہ رہا ہوں مجھے فوراں سے بابا جی یاد آئے یہ شاید یقین کی بات ہے یا کوئی زنجی ہے شاید میں اکثر ایسا کرتا ہوں کہ میرے وائلٹ میں کم پیسے رائے جائیں کسی مزدور دھیاری دار کو دے دیتا ہوں ایک مرتبہ میرے پاس صرف ایک ہزار پے تھے اور مجھے شاید بارہ ہزار پے کی ضرورت تھی میں نے کچھ دیر سوچا اور پھر سامان لاکر امی جان کو دے دیا کہ چاول بنا دیں پھر پیکٹ بنا کر بائک پر نکل گیا راستے میں کورا چننے والے رکشے والے اور ریڑی والوں کو دے کر گھر آ گیا آپ یقین کریں گے کہ ابھی ایک گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ مجھے ایک کال آئی کہ سیشن کی ڈیل ہو گئی ہے اور ایڈوانس پندرہ ہزار روپے میرے اکاؤنٹ میں شپٹ کر دیے گئے ہیں میں موبائل ایک طرف رکھ کر ہنسٹرانے لگا اور مجھے بابا اکرم گجر کی باز یاد آئی حسیم پتر ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ایک کے بدلے ہمارے ستر گناہ دیتا ہے جبکہ اللہ تعالی ہمارے ایک کے بدلے اپنے ستر گناہ واپس کرتا ہے اور اللہ تعالی کے ستر گناہ کا حساب دنیا کا کوئی ریاضی دان یا کالکولیٹر نہیں کر سکتا یہ عادت والے صاحب سے لیے کاروبار میں نقصان ہو جاتا یا کوئی بڑی پرشانی آتی تو والے صاحب کہتے تھے چاول بنا کر بانڈ دو یا پھر کسی رشتہ دار یا جاننے والے کی طرف راشن بھیجا کرتے تھے تب میں سوچتا تھا ایک تو نقصان ہوا ہے اور اوپر سے ابو ہیں کہ آپ کسی کا وہ مسئلہ یا پرشانی حل کر دیجئے جو آپ کے افتیار میں ہیں تو اللہ تعالی آپ کی وہ پرشانیاں ختم کر دے گا جو آپ کے افتیار میں نہیں آپ کے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے بانٹنے والے تقسیم کرنے والے بن جائیں تو آپ کے بگڑے کام بھی بن جائیں گے تقسیم کرنے والے پاک تقسیم کرنے والے پاک یں گے باقل service